لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین آج کا یہ مختصر درس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا آخری درس ہے اور اس کے اندر میں وہ ساری تمام تفصیلات جمع کرنے کے بعد ایک کلوز آؤٹ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں اور یہ جواب ہے اس سوال کا کہ حضرت امام حسین نکلے کیوں حضرت امام حسین کیوں نکلے وہ چاہتے تو مسالحت کر لیتے معاملہ ایسے ہی سٹل ہو جاتا اور یہ تمام چیزیں نہ ہوتیں انہی سوالوں کو بحث بنا کر کچھ لوگ حضرت امام حسین کی سیرت کو بغیر پڑھے اپنی زبانوں کو دراز کرتے اور ان کے خطوط کا متعلقہ جو میں نے آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل میں پیش کیے اس کو پیش کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف آپ کا تھوٹ پروسس اور آپ کی حکمت عملی سب کے سامنے ہو کہ آپ کس مقصد سے نکلے تھے اس کے چار پانچ پوائنٹ سے ان کو ہم سمرائز کرتے ہیں اول یہ کہ امام حسین کا یہ سارا سفر کیوں کیوں تھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو صحیح طور پر رائج کرنا اسی طرح اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کرنا تاکہ آپ اس کو قائم کر سکیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے قوانین کو صحیح طور پر رائج کر سکیں اچھا اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے جو ملوکیت اور عامریت کی بدت کی شروعات ہو گئی تھی اس کا خلاقما کرنا کہ منصب خلافت پر وہ بیٹھے خلیفہ اسے کہا جائے جو اس کا حل تو ہو دینی اور دنیاوی اعتبار دونوں سے تاکہ جب اس نے امور دینی اور امور دنیاوی کو آگے لے کے چلنا ہے تو دین میں اس کی فہم تو ہو اور یہی نتیجہ نکلا اسی ملوکیت کا کیونکہ وہ لوگ دین سے تو واقف تھے نہیں دنیا دار قسم کے لوگ تھے جیسے کہ آج کل ہمارے لیڈر ہیں یہ دین کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب دنیا کا پریشر پڑتا ہے تو آپ ایسے اقدامات کردیتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتے ہیں اصول دین کے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ دین سے تو آپ کو واقفیت ہی نہیں ہے دین تو آپ نے پڑھا ہی نہیں اسلام پسند بھی آپ نہیں اب تو ایسے ایسے حکمران ہیں اسلام پسند نہیں ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں تو وہ بظاہر کچھ چیزیں کر لیتے ہیں لیکن جب ان سے فیصلے لیے جاتے ہیں تو فیصلے ان کی اسلام اور سنت کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی زبان دراز کر کے علماء سے ایسے مسائل میں ایسے فتوے لینا چاہتے ہیں جو دین کے خلاف ہوں اور ان کے لیے سارا کچھ کرسی اور پیسہ ہوتا ہے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نکلے تھے کہ خلافت نبوت رائج رہے اور ملوکیت و عامریت نہ چلے چوتھی چیز حق کے مقابلے میں نہ زور و زر کی نمائش سے مرعوب ہونا کہ سامنے والے کے باز بڑی فوج ہے بڑا مال ہے لیکن چونکہ امام حسین حق کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے حق کا ساتھ دینے والے ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتے اور وہ اپنے جان اور مال کی اور اولاد کی فکر بھی نہیں کرتے اور یہی تھارٹ پروسس تھا جس کے تحت امام حسین نکلے تھے کہ وہ نظام رائج کرنا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور اس نظام کو ہم نے نہیں لے کے چلنا جس کے اندر دنیا ہی دنیا ہے اور دین کہیں ہے ہی نہیں اے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ ادھار کی محبتِ کاملہ اور اتباعِ کاملہ نصیب فرما اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں